السلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدید سٹوڈنٹس مارچ اور لڑکیوں کی بے غیرتی اصل حقیقت کیا ہے 29 نومبر کو اسلام آباد میں سٹوڈنٹس مارچ کے نام سے ایک ڈراما ہوا جس میں بہت سے دیسی لیبرل اور کچھ مغربی نویت کے طلبہ شامل تھے بظاہر اس مارچ کا مقصد سٹوڈنٹس یونین کی بحالی تھا لیکن اس میں جو نعرے لگائے گئے اور جو بے غیرتی کی گئی اس سے اس مارچ کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور اس مارچ کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں اور میڈیا ان کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے اس سے پہلے 18 نومبر کو پیرز فیسٹیول میں اس کی ابتدا ہوئی جب سٹوڈنٹس کے ایک گروپ نے عمران خان اور آرمی چیف کے خلاف نعرہ بازی کی اس ویڈیو میں نعرے لگانے والی لڑکی روج اورنگزیب کی ویڈیو وائرل ہو گئی آخر یہ سٹوڈنٹ مارچ کیا ہے ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں آج کل فس جنریشن وار کا دور ہے گوچھ عرصہ پہلے پی ٹی ایم اور منظور پشتین کا فتنہ اٹھا تھا جو اب کسی حد تک کنٹرول کر لیا گیا اس کے بعد پاکستان دشمن اور اسلام دشمن طاقتوں نے یہ نیا فتنہ شروع کیا ہے اور اس کو سٹوڈنٹس مارچ کا نام دیا گیا اور بظاہر یہ کہا گیا کہ ان کا مقصد کالیجز اور یونیورسٹیز میں سٹوڈنٹس تنظیموں کی بحالی ہے تاکہ اس نارے سے زیادہ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو اس میں شامل کیا جائے حالانکہ اس کو سپورٹ کرنے والے اکثر سٹوڈنٹس کو بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں سٹوڈنٹس مارچ جامعے کے دو بڑے مقصد ہیں ایک پاکستان میں سوشلزم اور بےہیائی پھیلانا جیسا کہ ان کے اس مارچ میں نظر بھی آ رہا ہے لڑکیاں کان پکڑ کر مردوں کے مجمع میں گزر رہی ہیں اور ایک تصویر میں تین لڑکیوں نے ایک لڑکے کو کتا بنا کر پکڑا ہوا ہے اور لڑکیاں اپنی ٹانگوں میں ڈھول کی بھنسا کر نارے لگا رہی ہیں یہ بے غیرتی اور بے ہیائی کے ذریعے نارے آزادی کے لگا رہی ہیں یعنی ان کو بے ہیائی اور بے غیرتی کی کلی آزادی چاہیے دوسرا بڑا مقصد پی ٹی ایم کو دوبارہ زندہ کرنا ہے اور پاکستان آرمی کے خلاف بکواس کر کے یہ ظاہر کرنا ہے کہ پاکستان آرمی اپنے لوگوں پر ظلم کرتی ہے اور پاکستان آرمی کے خلاف نفرت پھیلانا ہے جیسا کہ ان کے اس مارچ میں آرمی کے خلاف بکواس بھی کی گئی یہ سٹوڈنٹس یونینز کی بہالی کے نارے کے پیچھے ان کے مقاصد کچھ اور ہیں ہم سب پاکستانی ایسے قرآہ کے سٹوڈنٹس کو ریچیکٹ کرتے ہیں کمیٹس میں ان بے ہیائی پھیلانے والے اور پاکستان کے خلاف بکواس کرنے والوں پر لانت بیجیں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ پاکستان قوم ان کے ساتھ نہیں مزید ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ